مسلم لیگ نون اور بیپس پارڈی نے مولانا فضل الرحمن کے کئی ایسے اقدامات کی کھل کرنا سے محافظ شروع کر دیا بلکہ رہبر کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں کئی دفعہ آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی مسلم لیگ نون اور بیپس پارڈی نے یہ تو بلکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اسمبلیوں سے اسطیفے نہیں دیں گے بلکہ بیپس پارڈی کی اہم ترین شخصیت نے مولانا فضل الرحمن کے روئیے مولانا فضل الرحمن کی تاکاریر اور مولانا فضل الرحمن کے جلسے میں خواتین کو نہ بلانے پر بلاول بڑو سرداری کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس سے بیپس پارڈی کی آئینی شکل نہ صرف متاثر ہو رہی ہے بلکہ بیپس پارڈی کے اندر اس پر محالفت کی جاری ہے اور اگر ہم نے مولانا کے کہنے پر سندھ اسمبلی توڑ دی اور سندھ اسمبلی سے ہم نے اسطیفے دے دیئے تو دوبارہ کیا گارنٹی ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت بنیں گی جس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا اور اسی وجہ سے میاں شہباشریف جو ہیں وہ مولانا سے ملے بغیر اسلام آباس سے لاہور پہنچ گئے ہمارے ذرائع نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کے قریبی حلقوں نے بھی مولانا فضل الرحمن کو کہا ہے کہ وہ اتنی آگے نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ ملے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن جنہوں نے آج سے اپنی تحریک کو آگے لے جانے اور اس جگہ کو چھوڑ کر مزید آگے جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ مزید اس میں لچک دکھائیں گے اور لچک اسی وجہ سے دکھائیں گے کہ مسلم لیگ نون اور بھی بس پالٹی جو ہے مولانا فضل الرحمن سے بہت فاصلے پر جا رہی ہے اور سمبلیوں کا اندر سطیفوں کا آپشن کسی صورت میں بھی مولانا کا کامیاب نہیں ہوگا